کہتے ہیں جی کراچے میں جب تک کوئٹا کی ہوا نہ چلے تو سردیوں کی آمد نہیں ہوتی ہے اور موسم چینج نہیں ہوتا ہے اور ایسا ہی اب پاکستان کرکیٹ میں بھی اکھار بچار شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ بھی لگتا ہے ہوا بڑی زوروں کی چل پڑی ہے تبدیلی کی اور دیکھتے ہیں اس کے ذرمے اب کون کون آتا ہے سلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں لائن سپورٹ جی ہاں بلکل جی بڑی زبردست قسم کی خبرانی شروع ہو گئی ہے تین ویرو کی بردناک چکس کے بعد جو بائٹ باش کو پاکستان نے پہلی دفعہ مو دیکھنا پڑا اس کے بعد تبدیلی کی جو میں نے دو دن پہلی آپ لوگوں کو نیوز دی تھی کہ بہت جلد رمیز آجر صاحب کی ایز پی سی بی چیرمن چھوٹی ہونے والی ہے تو بہت سا سابج ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب خبر آگئی ہے کہ پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب نے سمری ارسان کر دی گئی ہے چیرمن پی سی بی کو چینج کرنے کے لیے جس میں ایک دفعہ پھر نیجم شیٹی صاحب کا پی سی بی چیرمن ان کا نام شامن ہے اور ابھی کل دن پہلی ملاقاب بھی کی تھی شہباز شریف نے نیجم شیٹی صاحب سے تو اسے ٹیم یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ اب ایک دفعہ پھر پی سی بی کی کرسی نیجم شیٹی برجمان ہونے والے ہیں بہت جلد ہی اور دیکھتے ہیں اب یہ قد نوٹفیکشن جاری ہو جاتا ہے پاکستان گورنمنٹ کے طرف سے نیجم شیٹی پی سی بی چیرمن کے لیے اس کے لیے مزید کتنا نظار کرنا پڑتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جہاں تک بات رہ گئی پی سی بی چیرمن نمیزاجہ کی چھپٹی کرنے کی اور نیجم شیٹی کے واپسی آنے کی تو اب یہ بات تو تہہی کہ جس طرح کی گورنمنٹ ہمارے پاس چینج ہوتی ہے اس کی طرح سے پی سی بی چیرمن میں لازمی اور پاس چینج ہو جاتے ہیں اور یہ ایک ناسمج میں آنے والا سلسلہ ہے کہ کیوں جیسے ہی کوئی پولنٹیکل سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ پی سی بی چیرمن سب سے پہلے اس میں زرد میں آتے ہیں عمران خان لے کر آئے تھے پی سی بی چیرمن رمیزاجہ صاحب کو اور اس کے بعد رمیزاجہ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ جلزین پرائیمیسٹر نہیں رہیں گے عمران خان تو وہ بھی اس عوضے سے استفاہ دے دیں گے لیکن زمانہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو بھی جا کے ایزے پرائیمیسٹر لیکن اپنی جگہ پہ موجود رہے رمیزاجہ صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بھی کسی قسم کا بھی تک ان کو اس طرح کا اشارہ نہیں دیا تھا لیکن اب جس تیزی سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو لگتا ہے یہی بہت جلدی چینج میں آ جائے گا ایزے پی سی بی چیرمن ہماری کرکٹ کے جہاں بہت سارے علمی ہیں اس میں ایک سی سی بڑا علمیہ بھی یہی رہا ہے کہ جب جب پولٹیکل سیٹ اپ ہمارے ملک میں چینج ہوا ہے تو اس کے ذات میں پی سی بی چیرمن ہمیشہ آتے رہے ہیں اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے ہمارے ملک کے اندر ایسے کسی دوسرے ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی پولٹیکل سسٹم جب چینج ہوتا ہے تو وہاں کے کرکٹ بورٹ کو چیرمن کو فارغ کر دیا جاتا ہے پوری ٹیم کو فارغ کر دیا جاتا ہے لیکن یہ یونیک ملک ہے ہمارا یونیک ہمارے سارے کام ہوتے ہیں اور اب یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک دفعہ پھر نیا چیرمن دیکھنے کو ملے گا نجم سیٹی صاحب نئے تو نہیں ہے کام ان کا بھی بہت اچھے رہے ہیں جب پیزے پی سی بھی چیرمن رہے ہیں کافی کچھ کیا انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے ایسے رمیز راجر صاحب کے ابھی دک کتنے کام ہیں وہ شاندار رہے ہیں ان کے بھی کام لیکن اس طرح سے چینج کر کے کیا لے کر آنے چاہتے ہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا جواب شاید ہی کسی کے پاس ہوگا لیکن ہمارے ملک کی پرولم ساری یہ یہ کہ جو اہل لوگ ہوتے ہیں جس کام کے لیے اس کو کبھی بھی نہیں رکھا جاتا ہے ایسے کرکٹر اگر بات کی جائے رمیز راجر صاحب کی تو کرکٹ انہوں نے کھیلی بھی ہے کپتان بھی رہ چکے ہیں اور سمجھ بودھ بھی ان کو کرکٹ کیے تو ایسے کرکٹر یہ اگر چیئرمن ہو اس ادارے کا تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے نجم سٹی صاحب ٹھیک ہے ان کی یہ فیلڈ بالکل بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پہلے بھی مسئلت کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کو نوازنے کا سلسلہ جارے رہتا ہے جب جب وہاں پاس نئی سرکار آتی ہیں اور اسے طرح سے جب عمران خان آئے تو انہوں نے سب سے اچھا گام یہ کیا کہ کرکٹر کو پی سی بی کے چیئرمن لگایا کیونکہ جس ادارے میں جس کی کالیفائیڈ ہو اگر وہی آدمی لگے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے لیکن ایسا بہت کامی دیکھنے میں آتا ہے اور اب دیکھتے ہیں جی کیا چینج یہ آتی بھی ہے نہیں کیونکہ پہلے بڑے کٹے گھولے میں پاکستان کی پولیٹکس کی اندر اور یہ ایک نیا رولہ لے کر آگئی ہے گورمنٹ جس پہ کب عمل در آمد ہوتا ہے اس کا انتظار رہے گا یہی میوزیکل چیئر گیم ہمارے مرک میں چلتا رہتا ہے ایک دفعہ پھر اب نجم سیٹی صاحب جب آئیں گے تو وہ پوری پوری ٹیم کو ساتھ میں لے کر آئیں گے جو پرانے لوگ ہیں وہ پھر چینج کر دیے جائیں گے یہاں پہ بھائی سیریسی بات ہے چیئرے نہیں بدرنے اس سسٹم کو بدرنا ہے جب تک ہم اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے تو ہم اس کرکٹ کے کبھی بھی اوپر نہیں لے کر جا سکتے ہیں جب تک ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں پروفیشنزم کو نہیں لے کر آئیں گے پروفیشنزم کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ رونے ہمارے کبھی ختم نہیں ہوں گے اہل لوگوں کو ضرور اوپر آنا چاہیے ان کو پورا موقع بھی دینا چاہیے اس کے بعد ہی ان کی کارکردگی کو دیکھنا بھی چاہیے کہ کیا کرکردگی ان کی رہی ہے لیکن اگر اس طرح سے یہ کرکٹ کو چلاتے رہے صرف لوگوں کو چہرے چینج کر کے لوگوں کو کرسیاں دیکھ کے اور اپنے لوگوں کو بیٹھا کے تو باقی جس طرح ان کے فورتیال پورے پاکستان کی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی تو وہی پھر یہی حال اس کرکٹ کا بھی ہونا ہے ہماری اور اس کی سب سے بڑی مثال انگلینڈ کی حالیہ کرکٹ ٹیم ہے جس طرح سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ٹیسٹ میچ کے چینج انہوں نے کرنا ہے اور اس کے پر ورکنگ کی اور امپلیمنٹ کیا اور اب کامیابی ان کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہے وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے کہ وہ کانتک کیسے کو سروائف کر پاتے ہیں اس فارمنٹ میں اس ٹائپ کی کرکٹ کو لیکن جب آپ ایک تہیہ کر لیتے ہیں کہ جی اس طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ کے نیت ٹھیک ہو کام آپ کا بھرپور ہو اس کے پر محنت ہو آپ کی تو پھر ریزلٹ بھی آپ کو ضرور اسے ملتے بھی ہیں اور یہی کرکٹ انگلینڈ نے کر کے دکھایا ہے اس ٹیسٹ میچ کی جس طرح سے پورا چینج کر دیا تھی ریسٹر ڈگری پہ وہ واقعی شاندار ہے اس کے بعد بات کریں گی نیوزنینڈ کی کرکٹ ٹیم کل پہنچ رہی ہے پاکستان اور آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے سریس کے لیے ٹیسٹس کارٹ اناؤنس کر دیا ہے گفہ پھر بابر ازام کپتان احمد رضوان، عبداللہ شفیق، عبرار احمد، حسن علی، امام الحق کامران غلام، احمد نواز، احمد وسیم جونئر، نسیم شاہ، نمان علی، سرکراز احمد، سلمان علی آغا، سہو شکیل، شان مسور اور زائد محمود اس اسکارٹ کا حصہ ہوں گے اچھا میں انتظار کرتا رہا ہم احمد وسیم صاحب کا کہ وہ ایک دفعہ پھر اپنے لیپ ٹاپ لے کر آئیں گے اور ایک دفعہ پھر ہوں اناؤنس کریں گے کہ کتنی شاندار ابھی ایک دفعہ پھر ٹیسس سکارٹ انہوں نے سینٹ کیا ہے اس دورے نیز ویڈینڈ کے لیے لیکن ایک دفعہ وہ بنکل نہیں آئے سامنے صرف ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جس میں اناؤنسمنٹ کی گئی ہے نیز ویڈینڈ کی یہ اسکارٹ پاکستان ٹیس کرکٹ کا ایک دفعہ پھر دو تبدیلی کر دی گئی جی اس ٹیسس سکارٹ میں بھی جو نیز ویڈینڈ کے خلاف آج اناؤنس کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب اس میں جو انگلینڈ کے خلاف محمد علی شامل ہوئے تھے ٹیس جی بوجن کا کراہ ایک دیکھ گیا تھا ان کو ایک دفعہ پھر ڈاپ کر دیا گیا اور اس کے جگہ اب حسن علی شامل ہو گئی ہے ٹیم میں اس کے علاوہ ازر علی جو ریٹائرمنٹ اناؤنس کر چکے ہیں اس کے بعد ان کو کامران غلام کے جگہ ریپلیس کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی دونوں ریپلیسمنٹ آپ نے کر دی ازر علی کی جگہ بنتی تھی کامران غلام کی ٹھیک سیلیکشن ہو گئی ہے کافی عرصے سے ڈومیسٹک میں پرفارمز دیتے ہوئے آ رہے ہیں کامران غلام اس کے بعد حسن علی شامل کر لیا گیا ہے محمد علی یہ ہے سب سے بڑا مرسلہ ابھی کلی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھاور ازر علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں جو ٹیسٹ سکوارڈ ہمارا ہے اب کیسے بھائی وہ ڈاپ کر دیا آپ نے صرف دو ٹیسٹ میں اس کو کھلا کے اور ایک دفعہ پھر اس کو اب باہر کر کے اس کا جو کانفرنس ہے وہ سارا کا سارا برباد کر دیا ہے اس کے جگہ حسن علی کو آپ نے شامل کر لیا ہے سیلیکشن آپ نے ٹھیک کیے کہ آپ نے اس کو باہر کر دیا لیکن اس طرح سے اگر آپ نے کرنا ہے اس ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ میں ہر ویڈیو میں اپنے مستقل یہی بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ جب تک آپ اس ٹیسٹ ٹیم کو کنٹینیوٹی نہیں دیں گے ریزرڈ نکلنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نیکسٹ سیریز کے لیے جو کھلاڑی سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ اس ٹیم میں رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے یہی آر پچھنے سال انہوں نے فازپرن اور تابش خان کے ساتھ کیا بچارہ دس سال مستقل ہو پرفارمز دیترہ ڈومیسٹک میں لیکن اس کو نہیں شامل کیا گیا جب اپنی اوکیلئر کے آخر میں پہنچا تو اس کو صرف میڈیا کے شور کرنے پر ایک ٹیسٹ میچ کا اس کو حصہ بنایا گیا اور ابھی تک اس تابش خان کا کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں کدھا رہے اور اس کو ڈروپ کر دیا گیا اس ٹیسٹ ٹیم سے اب پھر وہ یہ کام محمد علی کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے فازپولر انجرٹ جو ہو چکے ہیں وہ ایک دفعہ پھر ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہو جائیں گے تو اس بچارے کو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کسی محمد علی نامی فازپولر کسی تائم پہ پاکستان میں ٹیسٹ کے بھی اس نے حاصل کیے اور پاکستان کی طرف سے دو ٹیسٹ میچ بھی کھیلیں اس نے اور یہی حل فائی مشروع کے ساتھ کیا ایک دفعہ پھر اس کو بھی ڈروپ کر دیا ہے ٹیم سے کل ہی میں اپنی ویڈیو میں یہی کہہ رہا تھا اس بچارے کے ساتھ جس طرح سے یہ این آؤٹ این آؤٹ مسلسل کیے جا رہے ہیں ایک اچھا آر لاؤنڈر بننے کے اس میں سارے گھٹس ہیں لیکن اس کو پروپر موقع دیتے نہیں ہیں اور جب اس کو ٹیم میں لے کر آتے ہیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح کی پرفارمنز اس سے لینا چاہتے ہیں کیونکہ کراچی میں جو آخری ٹیسٹ میں کھیلا گیا انگران کے خلاف اس بندے نے پورے ٹیسٹ میچ میں ٹوٹل تین آور کر آئے یہ ہماری باور آزم ساتھ کی حکمت عملی تھی اور کس بیس پر ان کو شامل کیا گیا تھا یہ باور آزم ہی جواب دے سکتے ہیں یا معلوم نہیں ہے کون اس کا جواب دینے کے لیے آئے گا آگے ساری پرابلم ہمارے پاس یہی ہے کہ کوئی اس طرح کی ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا نہیں ہے یہاں پر صرف آکے بڑی بڑی ب دیکھا جاتا ہے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ یہ ٹیم اب یہ بننے کے مرائل سے گزر رہی ہے کب یہ ٹیم بنے گی کب یہ آگے پرفارمنز دے گی کب یہ اچھا ریزل دے گی پاکستان کو یہ جواب کسی کے پاس ہے تو وہ دے آکے لیکن موزب معاشروں میں جب اس طرح کی ناکامی کے صورتحال کوئی دیکھتا ہے تو وہ خود سے سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو جب تک کان پکڑ کے کسی کو باہر کیا جاتا نہیں ہے جب تک یہاں پہ کوئی کرسی شوڑنے کو تیار ہوتا ہی نہیں ہے اور مجھے تو لگتا صرف یہ یہ کہ ماند واسم صاحب اس طرح ٹیم انانونس کرنے صرف اسی وجہ سے نہیں آئے کہ لازمی ان سے پھر سوالات ہونے تھے اور جواب ان کے پاس یقین ہے کہ اس طرح کوئی نہیں تھا تو اس ویسے صرف پریس ریلیس پہ ایک کفا کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اور جان چھوڑا یہ اس طرح سے یہ سیلٹ کر کے ٹیم کو اور آخر میں بات کریں جی جب سے یہ ٹیسٹ سیریز میں وائٹ پاش ہوا ہے اس کے بعد سے بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے بہت ساری ہائبرین چل رہی ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے فارغ کر دینا چاہیے بابر آزم کو تو اب ان کے حق میں ہمارے دونوں سٹائک فاز بولر شاہنشاہ فریدی اور حاجس رو بھی میدان میں آگئے ہیں اور دونوں نے اپنی ٹوئٹ کرتے ہوئے بابر آزم کے ساتھ ازارہ جہدی کا ازار کیا ہے اور اس رو صاحب نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ بابر آزم ہمارے کپتان ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے دو ہاتھ آگے شاہنشاہ فریدی چلے گئے ہیں جن کا کہنا ہی کہ اور ان کا کہنا ہے کہ بابر آزم ہماری پاکستان کی شان ہیں جان ہیں اور پیشان ہیں اور وہی اسٹم کی کپتان بھی رہیں گے اور ایک ہیش ٹیگ بھی انہوں نے چلا دیا ہے کہ سوچنا بھی منع ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ رسپٹ کی جائے ہمارے ٹیم کو اور یہ ٹیم آگے بھی جتائے گی اسے ٹیم کو سپورٹ بھی کریں اب ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ مطلب یہ ہوتے کونے دونوں بھی شاہنشاہ فریدی اور حریص رو صاحب یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ اس ٹیم کے کپتان کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا ہے بھائی یہ ٹیم منیجمنٹ کے کام ہیں تو انہی کو کرنے دیں اور یہ اس طرح سے کر کے کیا ایک دفعہ پھر نینٹیز والا یہ دور واپسی لانے چاہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں جب ساتھ ساتھ کپتان کھیل رہے ہوتے تھے اسی ایک ٹیم کے اندر تو اس طرح کے کام نہ کریں جس کو جو کام ہے اس کو کرنے دیں اور اس طرح سے یہ کس طرح سے اجازت دے بھی دی پی سی بی منیجمنٹ نے اس طرح کی جو ٹویٹ کی اور اب تو کوئی ایکشن نہیں آیا ان دونوں کے خلاف یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یہی چیزیں پھر پولیٹکس کو لے کر آتی ہیں ٹیم میں اور یہی سے پھر گروپ بندی بھی ہوتی ہے ایک اچھا معاول ہے ہمارے ٹیم کے ٹھیک ہے شکرس ہو گئی ہے اب یہ پاس میں سے لے گئی آگے کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے اصل ہماری یہ ذمہ داری ہے نہ کہ ان چیزوں میں بڑھا جائے کس کو کپتان رہنا ہے کس کو ٹیم میں رہنا ہے تو جس کا جو کام ہے وہ ہی کرنے دیا جائے چلیں جی امید ہے آپ کو اگر کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی پھر اس نے ان کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب